السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کپتان نے کس طرح سے طاقتوروں کا پلان اُلٹ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے کیا؟ اٹک جیل سے قوم کے لیے خان کی جانب سے کیا پیغام دیا گیا ہے؟ نواز شریف کس طرح سے بوٹوں سے لپٹ گیا ہے؟ اور کس طرح پوری نون لیگ زبان کے ساتھ بوٹوں کو صاف کر رہی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا گٹ جوڑ بھی آج بے نکاب ہوا ہے اس حوالے سے بھی اور کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے جی آج میاں جعوید رطیف نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ادم اعتماد لانا ہماری مجبوری نہیں تھی ہماری خواہش نہیں تھی یہ ریاست کی مجبوری تھی ریاست قائد عظم کے مطابق میں اور آپ ہیں ریاست میں ہوں ریاست آپ ہیں پاکستان کے پچیس کروڑ عوام ریاست ہیں اور ریاست کے باقی ادارے ہیں جو کہ ریاست کی عوام جو کہ ہم ہیں ہمارے ماتحت ہیں لیکن یہاں اس ملک کے اندر جب ریاست کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جرنیل وہ ان کی مجبوری تھی ہم تو نہیں لانا چاہتے تھے ادم اعتماد وہ تو ریاست کی پھر جی سینیٹر مشاہد حسین سید اس معاملے کو مزید کھول دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لانی تھی عمران خان کے خلاف ادم اعتماد ہم تو آلائے کار بنے ہم تو مورا بنے ہم تو استعمال ہوئے ہم تو اس سازش کے اندر جو عمران خان کے خلاف سوفٹ کو ہوا جو سوفٹ مارشلہ لگا ہم تو اس کے آلائے کار بنے اصل میں تو یہ جنرل باجوہ نے کیا ہے اور جنرل باجوہ کیا مجبوری تھی ڈونل لو امریکہ جنہوں نے کہا تھا ماف نہیں کریں گے اگر عمران خان کو جو ہے گھر نہ بیجا گیا اور نئی حکومت نہ لائی گئی اور آج میاں جاوید مطیب نے کہا وہ جو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں نا مارڈل ٹاؤن کے درونے پریس کیا فرس کی ہے کہتے ہیں وہ جو آ رہے ہیں نا وہ کسی کا اتصاب کرنے نہیں آ رہے کسی کا اتصاب پہلے کہہ رہے تھے باجوہ کا اتصاب پینامہ ججز کا اتصاب فیض حمید کا اتصاب کسی کا اتصاب کرنے نہیں آ رہے رانہ سنالہ نے بھی کہا نا وہ تو میاں صاحب نے ان کیمرہ بات کی تھی انہوں نے کونسا پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کونسی انہوں نے کوئی اس طرح سے تو مطلب آئی ہے کہ جی وہ فیض کو نہیں چھوڑیں گے باجوہ کو نہیں چھوڑیں گے وہ تو ایسے ہی ایسے ہی ہسی مزاق میں وہ بات کر گئے انہوں نے ہوا بنا دیا آپ جناب پوری نون لی گی بوٹوں کے ساتھ جس طرح لپٹی ماضی میں جس طرح سے امران خان اخلاف لپٹی استعمال ہوئی اور آپ جس طرح سے لپٹ رہی ہے کہ آم جی وہ اتصاب کرنے نہیں آ رہے وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں نمبر دو امران خان کا آج سائفر والے معاملے میں اٹک جیل کے اندر سمات ہوئی جس کے اندر دس اکتوبر تک شاہ ممود قریشی اور امران خان امران خان کو جوڈیشر کا سٹڈی میں دے دیا گیا دوبارہ یعنی توسیح کر دی گئی ہے اس کو مزید اکسٹینڈ کر دیا گیا شاہ ممود قریشی سے آج پوچھا گیا کہ کیا کوئی برف پگل رہی ہے انہوں نے کہا کوئی برف نہیں پگل رہی دو دفعہ وزرے خارجہ آنے والا شخص پاکتان کا سینئر سرسدان ایسے ہاتھ کڑیوں کے اندر تھا ان کو لائے گئے کوئی برف نہیں پگل رہی ہماری نیت صاف ہے ہم محبب وطن ہیں ہم نے کوئی جرم نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ ایک دن سرخ روح ہوں گے کوئی ڈرے نہیں کوئی گھبرانی رہے کوئی ڈیل نہیں کر رہے امران خان کے ساتھ جی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان مشکلات کا مقابلہ کریں گے اب اسٹیبلشمنٹ کا پلان کیا ہے ساکب شیر سنجر کوٹ ریپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو آمر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا ہے امران خان کو اٹک جیل سے اٹھا کیا ڈیالا جیل میں منتقل کیا جائے یہ کوئی برف پگل نہیں یا حالات تبدیل ہونے کا اندیا نہیں ہے حالانکہ ہم نے بھی سمجھا تھا کہ ہو سکتا ہے حالات کافیات تبدیل ہو رہی ہیں انہوں نے کہا اصل میں طاقت ورحلقے یہ چاہتے ہیں کہ امران خان کو اور شاہ ممود قریشی کو ایک ہی جگہ پر رکھا جائے سائفر والے کیس کو جلد از جلد نمٹایا جائے اور کسی نہ کسی طرح سائفر والے کیس میں بھی امران خان کو سزا دلوائی جائے اب ایک اٹک جیل کے اندر ہے ایک ڈیالا جیل میں ہے تو لہٰذا ایک ہی وقت میں سماعت کرنا مشکل ہے ٹائم لگتا ہے تو لہٰذا اس طرح کر کے ایک ہی جگہ پہ ایک کام نمٹا لیا جائے یہ طاقت ورحلقوں کا پلان ہے اور آج خان نے کیا کہا خان نے کہا میں اٹک جیل کے اندر اڈجسٹ ہو چکا ہوں کام سہولیات ہیں زیادہ سہولیات ہیں صاف سے جگہ ہے گندی جگہ ہے میں یہاں پہ ہو چکا ہوں اڈجسٹ تو لہٰذا اب میں اپنے وقلا سے کہتا ہوں کہ آپ درخواست واپس لے لیں میں یہی رہنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ ہی کمفرٹیبل ہوں اور جب خان کا یہ کہنا تھا ادھر سے آمر فاروق جنہوں نے کبھی محفوظ فیصلے سنائی نہیں کبھی تحریری فیصلے جاری نہیں کیے انہوں نے تحریری فیصلہ کیا عمران خان کی اٹک جیل کے اندر رینے کی جو استعداد رکھا جا گیا تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا اور تحریری فیصلہ جاری کر دیا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل ذراول پنڈی کے اندر شفٹ کیا جائے اور دوسری طرف جو زمانت کا کیس لگا وطامر فاروق صاحب کی عدالت میں سائفر کیس میں اس پر جی کل فیصلہ محفوظ ہوا آج فیصلہ سنایا گیا کہ اگر پرسیکیوشن چاہتی ہے تو ہم ان کیمرہ سماعت کر لیتی ہیں لیکن اس کے لیے الگ درخواست لائی جائے اور اگلی تاریخ بھی نہیں دی کیسی یہ قسم کا ملتوی کھڑے لائیں لہٰذا طاقت پر حقوق کا کسی طرح پلین یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان کو شزا دی جائے لیکن عمران خان نے جو پیغام دیا ہے عمران خان نے کہا آنے والا الیکشن آزادی اور گلامی کے لیے ریفرینڈم ہوگا قوم آزاد ہے قوم نے کسی کی گلامی قبول نہیں کی اور یہ اگلا الیکشن ثابت کرے گا انشاءاللہ اگلا ریفرینڈم ہوگا قوم فیصلہ کرے گی وہ گلامی میں رہنا چاہتی ہے یا وہ آزادی چاہتی ہے تو جو قوم نے فیصلہ کیا قوم تو آزاد ہے لیکن اب قوم پر ہے کہ قوم کیا فیصلہ کرتی ہے قوم کس طرح رہنا چاہتی ہے اسی طرح جی جو ہے وہ راولپنڈی بینچ اسلامباد لاہور آئی کوٹ کا انہوں نے شیخ رشید کو بازیاب کروا کے رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے اور سرفراز بکٹی نے رات کو ایک ٹی وی شو کے اندر کہا کہ وہ جی نواز شریف تو وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے پہلے بھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آگئے تھے حالانکہ یہ نیوٹرل ہے حالانکہ یہ گہر جانبدار ہے اب بھی وہ ائرپورٹ سے ہم انہیں گرفتار کر لیں گے اور اتنی ہمیں فورس کی ضرورت نہیں ہے ائرپورٹ ایسا سینسٹیو علاقہ ہوتا ہے وہاں سے آسانی سے ہم نواز شریف کو گرفتار کر لیں گے وہ کوئی مضاہمت بھی نہیں کریں گے اب گرفتاری واہولے معاملے پر مسلم لیگ نون کو لگی مرچے کہ میاں صاحب ساڑھا لیڈر بھگوڑا مفرور اشتہاری وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ آکے وہ جلسے کرے گا وہ جلسے کرے گا تو مریم اورنگزیب نے کہا سرفراز بھکٹی صاحب جتنا سیاسی قد ہے اتنی بات کریں نواز شریف نے ائرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے اور نہ آپ کا فیصلہ اپنی فورس اور تیاری عوام کے تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں قائد نواز شریف نے 21 اکتوبر کو ائرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نواز شریف اور عوام کا فیصلہ ہوگا یعنی قائد اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ جیل میں جانا ہے یا جلسہ کرنا ہے اور عوام فیصلہ کرے گی اور جدر جو عمران خان کی حق میں مسلطل عوام فیصلہ سنا رہی ہے اس کی طرف کہتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ ہے جی وہ تو جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نواز شریف اس ملک کے تین دفعہ کا منتخب وزیراعظم ہے جس پہ جھوٹے کیس بنا کر بے بنجاد الزام لگا کر نا حق سزا سنائی گئی نواز شریف سے انتقامی اور دشمنی انتقام اور دشمنی لیتے رہتے ملک کا ہر شعبہ برباد کر دیا عوام کو بھوکا اور بے روز کر دیا گیا جس کرسی پہ تھوڑی مدد کے لیے بیٹھے ہیں اسے تاہیات نہ سمجھنے کی گلت فہم اسے باہر آ جائیں نواز شریف کی نہیں ملک کی فکر کریں دو ہزار سترہ سے لے کر اب تک اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے اور سالش سے عوام کے ساتھ بہت نائنصافی ہو گئی بس بہت ہو گیا نواز شریف تاثر ایسے بنا رہی ہے کہ یہ پچھلی سولہ مہینے کی حکومت ان کی تھی نہیں اس کی ذمہ داری ڈالر کا ریٹ پیٹرولیم اصنوات وہ ساری ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے یعنی لوگوں کتنا بے وکوف سمجھا ہوا ہے کتنا سمجھا ہوا ہے کہ لوگ ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہیں کتنے پاگل ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آلائے کار بنیں اسٹیاللشمنٹ کا پلان تھا امریکہ کا حکم تھا ریاست کی مجبوری تھی اور دوسری طرف اس کی ذمہ داری لیتے ہی نہیں اب یا تو نو لیگ اور پی ڈی ایم اس کی ذمہ داری لے یا اسٹیاللشمنٹ خود اس کی ذمہ داری لے یعنی ذمہ داری تو لینے ہی پڑے گی بات دوہزار سترہ تھی شروع کرتے ہیں اور دوہزار سترہ کے اندر بھی کوئی مثالی سیچویشن نہیں تھی ملک دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا اچھا جی ایک اور عمران خان نے جو پیغام دیا ہے اٹھک جیل سے وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں ہوئی میری ڈیل پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ہی رہے گی اٹھک جیل ہو یا ڈیالہ جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اللہ کے بعد عوام کی طاقت پر یقین ہے اور الیکشن بروقت ہونے چاہیے عوام کی آواز کو دیر یا عوام کی آواز کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکتا سائفر کیس کی سماعت اوپن ہونی چاہی انہوں نے کہا اور پھر خان نے کہا جیل سے وہ ڈرتا ہے جو سیاست کی وجہ سے جیل کے اندر ہوں میں تو ازادی کی وجہ سے جیل کے اندر بند ہوں اور میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں یہ بھی آج خان کی جانب سے کہا گیا مریم نواز نے ایک سرجری کرانی تھی اب سرجری کا پلان سونا ہے کینسل ہو چکا ہے تو اب ہنگامی بنیادوں پر مریم نواز واپس پہنچ رہی ہیں کیونکہ بوٹ پالش کی ہیں ترلے اور منتیں کی ہیں یوٹرن لیے ہیں تو اب لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ گرین سنگنل دیا ہے تو اب اعلان ہو گیا کہ کوئی بھی ملک سے باہر نہ جائے ہمارا رین مریم بھی ہنگامی طور پر پہ پہنچ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ جو ہے وہ نواز شریف کا استقبال کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے بڑا واضح کر دیا شاہ محمود قریشی نے بھی کہ جو ہے ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کوئی برف ہے نہیں پگل رہی اور صحافی عمران ریاض جن کو کل بازیاب ہوئے تھے آج ان کی لاہور کے اندر سمات ہوئی ہائی کورٹ کے اندر امیر حسین بھٹھی چیف جیسس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور انہوں نے درخواست کو نمٹا دیا کیونکہ وہ گھر پہنچ گئے ان کے وکیل نے کہا کہ تین سے چار مہینے عمران ریاض کو لگ جائیں گے اور جو افوائیں پھیلا رہے تھے جو ان کے بارے میں کہ وہ زندہ ہی نہیں ہیں ان کو آج موکی خانی پڑی ہے اور میاں علی شواق پر ترقید کر رہے تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ذہنی اور جسمانی نفسیاتی چیک اپ کر لیے نامور ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور انہوں نے کل بی بی سی کو کہا تھا کہ تین سے چار مہینے عمران ریاض کو بازیاب جو مکمل طور پر ذہنی طور پر صحت مند ہونے میں لگ سکتے ہیں کیونکہ جتنے لوگ ان سے ملکی آئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان سے ٹھیک سے عمران ریاض سے بات نہیں ہوتی اور لوگ ان کی حالت دیکھ کر وہاں جا کر رونے لگتے ہیں تو یہ جناب عمران ریاض کے حوالے سے صورتحال ہے اب تحریری فیصل آ چکا ہے اب عمران خان اٹک جیل سے جانا نہیں چاہتے لیکن یہ زبردسی عمران خان کو وہاں چھوڑ کر ہی رہیں گے سنم جعوید اور باقی خواتین کو بھی رات کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا عمران خان نے بیرل ڈیل کا جو تاثر تھا اس کو زائل کر دیا ہے اور جو صورتحال ہے طاقتور ایک سپڑ کے ایک ہتھ کنڈا پنا رہی ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں طاقتور ہلکہ بھی کنفیوز ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے